شنور فتن سے صدا بچا یا رب اسے شنور فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں ایمام عظم ابو حنیفہ سیراج احمد فقیح افظم ایمام عظم ابو حنیفہ حضرت مولانا مفتی حاشم عطاری المدنی مد ذلہ العالی کا دورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ ایمام عظم ابو حنیفہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی بارگاہ میں نیتوں کا اظہار ایمام عظم ابو حنیفہ ایمام عظم ابو حنیفہ مدنی مذاکرے کی دعوت اضافی اسٹیڈیم کی جانب رواں ہوں گے قافلے کے قافلے ایمام عظم ابو حنیفہ ایمام عظم ابو حنیفہ مدنی کورس خانپور پنجاب پاکستان میں جاری ایمام عظم ابو حنیفہ ایمام عظم ابو حنیفہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی لیکن سب سے پہلے اعلان بھی سمعت فرما لیجئے کہ اب سے کچھ دیر بعد نگران مرکزی مجلے سے شورا خلط مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مدد اللہ العالی مراد آباد شریف کی مشہور جامعہ نائیمیہ کے گراؤنڈ اور پونہ ہند میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتیماعات میں بیان فرمائیں گے جس میں شرکت کی نیت و دعوت مشہور انڈین ایکٹر اور پروڈیوسر علی خان نے اس انداز سے دی پہلے آپ کو ان کے تاثرات دکھاتے ہیں میں علی خان فیلم اینڈ ٹی وی سینے ایکٹر ہوں میں دعوت اسلامی کی طرف سے یہ دعوت ملی ہے کل خنہ میں آنے کے عمران صاحب جو دعوت بڑے مقربی کی بیانات تفریباً دو سو ملکوں میں اس مدنی چینل کے ذریعے دو سو ملک میں دکھائے جائیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں یہ آپ سب ضرور شرکت کریں میں بھی آ رہا ہوں اور آپ سب بھی آئیے اور دوستوں سے کی اپنی اور کسی وجہ سے اگر نہیں آسکیں تو یہ مدنی چینل کے ذریعے پورے دو سو ملکوں میں یہ دکھائے جائیں انشاءاللہ عز و جل آج رات ساڑھے نو بجے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدد زلہ العالی جامعہ نعیمہ مراد آباد ہن بریلی کابینہ کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں بیان فرمائیں گے یہ سنت بھرہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی گازٹ کیا جائے گا حضرت مولانا مفتی ابو الحسن محمد حاشم خان التاری المدنی مدد زلہ العالی نے رکن شورا کے ہمراہ اڈیالا روڈ راول پنڈی پنجام پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا تعمیرات اور دیگر حوالوں سے شرعی رہنمائی فرمائی قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر مدنی مشورہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجا پاکستان میں مجلس مدنی قافلہ تربیت گاہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا فرمایا اور مدنی پھول دیئے شورکہ نے اپنی نیتوں کا بھی ظاہر کیا نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول چنتے ہیں کم از کم زندگی میں ایک بار کیا کرنا ہے بارہ ماہ یک مشت بارہ ماہ اور ہر بارہ ماہ میں کم از کم یک مشت تیس دن ہر تیس دن میں تین دن یہ کافلوں کا جدول ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما عظم کر لیں اس کا تو بھائی انشاءاللہ اور مدنی چل کے ناظرین بھی عظم کر لیں جو برکتیں کافلوں کی ہیں وہ کیا بیان کی جا سکتی نیک بننے اور بنانے کے طریقے اس میں دیکھیں مدنی کافلوں کتنی بھاریں لکھی ہیں میرے علیہ سنت نے بالخصوص کافلہ مجلس کو بالعوم تمام ذمہ داران کو یہ مدنی پھول انائٹ فرما دیا دعا ارطار مل گئی ہم سب کو کیا یا اللہ عزوجل مدنی کافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کر لیں اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیں سے مالہ مال فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا اب یہ ملنے کے بعد کیا آپ امید کرتے ہیں کہ کوئی عاشق اتار کوئی غلام اتار آپ کے کافلے کی دعوت اور تاریخ لینے سے انکار کرے گا انشاءاللہ کیپی کے ہمارا کوہٹ ڈرس مل خان پشاوار انشاءاللہ اپٹ آباد من سہرہ کی طرف سے انشاءاللہ تیس دن کے اتقاف کے لیے باب المدینہ کراچی انشاءاللہ ٹرین لے کر جائیں گے پورے رمضان و مبارک جو انشاءاللہ اتقاف تھی انہوں نے دنیا بھر سے الحمدللہ عاشقان رسول کے دعوت آئے کہ وہ عالم مدنی مرکز پیدان مدینہ مہچن نے امیر علی سنت جے ساتھ تری ڈی جو اتقاف کرن الحمدللہ باب المدینہ کراچی جا اسلامی بھائی بھی ان میں بھرپور کوشش کرنا نے نگران پاکستان کابینہ جو جو حدف آئے کہ فی علاقوں انشاءاللہ اونی اسلامی بھائی انجی نیت نے عظم کرو تھا کہ باب المدینہ کراچی و عربی فی علاقوں اونی اسلامی بھائی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز پیدان مدینہ میں اتقاف لائے ویرائے نا انشاءاللہ عز و جل سات جون قذافی سٹیڈیم مرکز الولیہ نہور پنجاب پاکستان میں مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے اس کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل بھرپور تعداد میں علماء کرام شخصیات اور دیگر شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شرکت کریں گے دعوت کے مناظر آپ بھی دیکھئے دعوت اسلامی کے ساتھ صرف اس مدنی مذاکرے میں نہیں بلکہ ہر پروگرام میں دعوت کرے تھے کیونکہ میرے نزدیک اس قطعہ سنیت کو کوئی پروان چڑھانے ماری جماعت ہے دعوت اسلامی ساتھ جون دو ہزار چودہ نو شبان کو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے تمام جو ہے نا جو ناظرین جو مدنی چینل کے ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور ان کے کچھ دو ساتھی جو اس کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی پتہ ان کو بھی دعوتیں اور یہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ وہاں پر آ کر آپ کو بہت سی روحانی جو ہے نا چینجنگ محسوس کریں گے میں خود بھی آوں گا اور اپنے دوستوں کے بھی آنے کے دعوت دوں گا آج ساتھ جون کے مذاکرے کی دعوت ملی انشاءاللہ خود بھی جاؤں گا اور اپنے دوستوں کے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا میرا انشاءاللہ جس کا ذہن ہے کہ میں اس میں ضرور شکر کروں گا اور اپنے دیگر اسلام بھائیوں خاص طور پر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اس عظیم و شان اجتماع کی دعوت دوں گا اگلی مدنی خبر سے قبل آگاہ کرتے چلیں کہ انشاءاللہ عز وجل 18 جون بروز بود کو ناتخوانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاس کیا جائے گا مدنی خبر ملاحظہ فرمائیے ساہی وال بھاول نگر بسیر پور عطار والا عارف والا اور سردار آباد پنجاب پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں جہاں مبالی جدعوت اسلامی اور اکنش کورا کی مدنی کاموں میں شرکت ہوئی آپ نے تربیتی اجتماعات میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم وحیے خدا تیرا سفن قرآن تیرا پیرہن زیرے قدم ورشے بری زیرے قدم ورشے بری یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان ابوہ میں حرابِ خرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں والنور جسمِ مغترم شامِ عبد ذلقِ کرم صبحِ عزل نوحِ جدیعہ رحمت للعالم یا رحمت للعالم معروف عالمِ دین حضرتِ مولانا شمس الحدہ مصباحی صاحب دامت برکاتم العلیہ نے اٹلی یورپ میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدماتِ دعوتِ اسلامی کو یوں سرہا خداِ پاک کا بے بایا کرم اور احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اٹلی جو یورپ کا ایک مشہور ملک ہے حاضر ہوا اور اٹلی کے مختلف شہروں میں میں نے اپنی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کی کارکردگی کا معاینہ کیا بحمدِ تبارک و تعالی میلان ہو کی بریشیا ہو کی بولونیا ہو سب جگہوں پر الحمدللہ امام احمد رضا قدسہ سرہو کا فیضان آم و تام ہے دعوتِ اسلامی کے ذمہ داران محنت سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں مزید استحکام عطا فرمائے مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ یہ دینِ حنیف کی تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توقیق اطاف فرمائے مدنی چائنل کے تمام ناظرین کو میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس چائنل کے ذریعے سے اس تنظیم کے ذریعے سے بہت سارے بدمذہبوں نے بدمذہبیت سے توبہ کیا بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی فیضانِ رضا کو یوں ہی جاری و ساری رکھے آمین بے جاہی نبی الكریم بارہ روزہ مدنی کورس شیخ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتم العالیہ کا اتا کردہ نام پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا نام کورس کے چند مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں اللہ ہمیں کردے عطا قفلِ مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفلِ مدینہ اللہ ہمیں کردے عطا قفلِ مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفلِ مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبان کا ہو عطا قفلِ مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفلِ مدینہ محشر میں مجھے بر نہ بڑی ہوگی ندامت اللہ زبان کا ہو عطا قفلِ مدینہ ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا اللہ زبان کا ہو عطا قفلِ مدینہ ہر آن میرے لب پہ رہے جکرِ مدینہ حافظ آباد پنجاب پاکستان سے تریسٹھ دن کے مدنی تربیتی کورس کے عشقانِ رسول کا مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ ہوا روانگی سے قبل سفر کے آداب بیان کیے گئے آپ بھی دیکھئے آمدن قابلے ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آمدن قابلے ہم کرے مل کر سفر مجلسِ اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے کلیفٹن بابل مدینہ کراچی پاکستان میں معروف سنگر زفر اقبال زفری سے ان کی رہائشگاں پر ملقات کی اس موقع پر حضرتِ مولانا شریف الحق حسنی صاحب دامت برکات ملالیہ خطیب و امام مبارک مسجد بھی موجود تھے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے حضرتِ مولانا قاری یونس صاحب اور دیگر قاری صاحبان نے مرکز الولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں باپا جان سے اپنی عقیدت اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی پذیرائی کی جبکہ وزیرالہ سنگھ کے سپیشل ایڈوائزر ڈاکٹر ارشد مغل نے بھی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیئے سب سے پہلے تو ہمارے پورے عالم اسلام کے لیے حضور امیر علیہ السنت دعوت برکاتہ ملکسیہ کا وجود جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایک سورج کی ماند ہے ایک چاند کی ماند ہے جن سے پورے اور پورا عالم اسلام فیعت پر رہا ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جو شخص بھی دعوت اسلامی کے پر نور محول میں آتا ہے سرکار کا کرم ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی محبتوں کی تصویر بن جاتا ہے بلکہ میں نے خود اپنے محلے میں یہ چیز دیکھی کہ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جب میں رات کو محافر سے واپس آیا کرتا تھا تو جناب وہ گلی کے کونوں میں ٹیلی فون لے کر کھڑے ہوتے تھے ان کو منع کرتا تھا یار آپ کیا کرتے ہیں ازان ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو وہ نوجوان میرا مزاق اڑاتے تھے الحمدللہ وہی نوجوان جب مدنی محول میں آئے تو میں نے دیکھا وہی مدنی محول میں آنے والے آقا کے جو غلام تھے ان پر ایسا کرم ہوا ایسا کرم ہوا کہ میں نے خود اپنی کانوں سے انہیں صدائے مدینہ دیتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو تحجد کے لیے بیدار کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا فیض حضور امیر علیہ السنط کا ہے رب کائنات حضور امیر علیہ السنط کا سایہ تمام عالمی اسلام پر قائم دہے اور ہماری زندگی امیر علیہ السنط کو عطا فرما دے تاکہ یہ جو فروغ دین کا کام ہے ہمیشہ جارگی ساری دہے اس وقت مدنی شہل کے ناظرین نگران مرکزی مجلس شوراہت مولانا ابو حامد حاج محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی ابھی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے چلتے ہیں نگران شورا کی جانب الحمدللہ